دوستوں آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ایک کسان اور اس کے دو بیل کی کہانی کہانی کا شیرشک ہیں کسان اور اس کے دو بیل کی کہانی کہانی بہت ہی مزیدار ہونے والی ہیں تو بنے رہیے گا کہانی کے انتھ تک اور کہانی کے انتھم پیرگراف میں ایک بہت ہی سرل سوال پوچھا جائے گا جس کا جواب آپ کو اسی کہانی سے دینا ہوگا کہانی کو غور سے سمجھے تاکہ اتر دینے میں زیادہ تکلیف نہ آئے تو چلیے کہانی کو شروع کرتے ہیں ایک بار ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا اس کسان کے پاس دو بیل تھے کسان اپنا سارا کام انہی کے ذریعے کرتا تھا کھیت میں حل چلانے کا گھر سے کھیت یا کھیت سے گھر تک کوئی بھی وزن لے جانے کا تتھا فصلوں کو شہر لے جا کر بیچنے کا آدھکاری انہی سے کرتا تھا جب کام ایک بیل کے ہونے جیسا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ہی اس ایک ہی بیل کا اپیوک کرتا تھا جس سے وہ ہمیشہ زیادہ وزن کا کاری کرواتا تھا اور وہ دوسرا بیل آرام سے چلتا تھا وہ بہت خوش ہوتا تھا کہ کسان اس سے زیادہ وزن کا کاری نہیں کرواتا تھا اس کے دن بڑھے مجھے سے گزر رہے تھے ایک دن کسان نے اپنے کھیت سے کچھ وزن باندھا اور اس بیل کی پیٹ پر ڈال دیا وزن کچھ زیادہ ہونے کے کارن بیل کو چلنے میں بھی موشیبت ہو رہی تھی اس کے دن بڑے مزے سے گزر رہے تھے ایک دن کسان نے اپنے کھیت سے کچھ وزن باندھا اور اس بیل کی پیٹ پر ڈال دیا پھر بھی وہاں کوشش کرتا جا رہا تھا اور راستے میں دوسرے بیل سے کہتا کہ آدھا وزن تم لے لو اب میرے پیر بھی کام نہیں کر پا رہے ہیں تھوڑی دیر اور یہاں وزن میری پیٹ پر رہا تو میری پیٹ ہی ٹوٹ جائے گی لیکن دوسرے بیل کو تو بینا وزن کے چلنے میں مزہ آ رہا تھا تو اس نے آدھا وزن لینے سے منع کر دیا اور بولا تیرا کام تو کر تیرے نام کا وزن میں کیوں اٹھاؤں مالک نے یہ کام تمہیں دیا ہے تو تم ہی اسے پورا کرو وہاں بیل اس وزن کو بڑی مشکل سے آدھے راستے تک لائیا اور زیادہ وزن سے اسے چکر آئے اور وہاں نیچے گر گیا اور وہاں اب وزن اٹھانے یوگیا نہیں رہا تو کسان نے وہ سارا وزن دوسرے بیل کے اوپر رکھ دیا جو کی ابھی تک آرام سے چل رہا تھا وہاں بیل آرام سے چلنے لگا یہ سب اس بیل کی چال تھی وہاں جان بجھ کر نیچے گرہ تھا شاہ وہاں بیل اس وزن کو بڑی مشکل سے آدھے راستے تک لائیا اور زیادہ وزن سے اسے چکر آئے اور وہاں نیچے گر گیا اور وہاں اب وزن اٹھانے یوگیا نہیں رہا تو کسان نے وہ سارا وزن دوسرے بیل کے اوپر رکھ دیا جو کی ابھی تک آرام سے چل رہا تھا وہاں بیل آرام سے چلنے لگا یہ سب اس بیل کی چال تھی وہاں جان بجھ کر نیچے گرہ تھا تاکہ دوسرے بیل کو پتا چل جائے کہ پہلے وزن اٹھا لیتا تو اچھا رہتا اس بیل کو اب جا کر پتا چلا کہ اگر اسی وقت آدھا وزن اٹھا لیتا تو ابھی مجھے یہ سارا وزن نہیں اٹھانا پڑتا یہ تو الٹا مجھ پر ہی بھاری پڑ گیا اب اس وزن کے کارن میری پیٹ ٹوٹ جائے گی اور نہیں لے گیا تو مالک میری پیٹ توڑ دیں گے پہلے میں بہت آرام سے چل رہا تھا اب سارا وزن مجھے ہی لے جانا پڑے گا وہ بیل گھر پہنچتے پہنچتے بری طرح سے تھک گیا تھا اور چلتے ہوئے پورے راستے میں سوچتا ہی گیا کہ کاش میں پہلے ہی آدھا بوجھ اٹھا لیتا تو میرا یہ حال نہیں ہوتا گھر پہنچتے ہی بیل پوری طرح سے لٹک گیا اور اس بیل کو گھرنا بھاری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور دوسرا بیل اس کی حالت کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولتا ہے کہ اتنے دنوں تک تو مجھے دیکھ کر مزاک اڑایا کرتا تھا اور آج ایک دن میں ہی تیری حالت کیسی ہو گئی ہے تو سوچ کی میں جب اتنے دنوں تک میرے حصے کا اور تیرے حصے کا دونوں کا کام میں اکیلا کرتا تھا تو میری کیا حالت ہوئی ہوگی میں نے اکیلے اتنے دنوں تک اتنا کام کیا اور تو میرے مزے لیتا رہا جب میں نے آج تجھ سے آدھا بوجھ اٹھانے کے لیے کہا تو تُو نے ہنس کر منا کر دیا اور جب میں نے نیچے گرنے کا ناٹک کیا اور میرا بوجھ مالک نے تیرے کندھے پر ڈال دیا تب تجھے پتا چلا اس لیے حالاتوں سے اسی وقت سمجھوتا کر لینا چاہیے جب اس کا پرکوپ کم ہو ورنہ حالات اپنا روپ ورات کر لیتا ہے تو اس کا سامنا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے دوستوں سوال یہ ہے کہ کسان نے اس بوجھ کو جس بیل کے پیٹ پر لادا تھا کیا گھر تک اس وزن کو کیول وہی بیل لے کر گیا اس کا جواب آپ ہمیں کمنٹ کے مادھیم سے ضرور بتائیں اور اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اسی طرح کی کہانیاں ڈیلی پڑھنے اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے